دوستو امر بیل ایک ایسا پودا ہے جس کے بارے میں سنتے ہی ہمارے من میں اس کے اوشدیہ گنوں کا وچار آتا ہے امر بیل کو امرت فل بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بہت گنکاری پودا ہے جس کا اپیوگ آئیروید میں صدیوں سے کیا جا رہا ہے امر بیل کے پتوں فل بیج چھال آدھی سبھی کے اوشدیہ گن ہیں اور ان کا اپیوگ ترے ترے کی دوائیوں کے لیے کیا جاتا ہے امر بیل کئی پرکار کی بیماریوں جیسے مٹاپا مدھومے سنکرمن ایسیڈیٹی کبز آدھی میں رامبان دوا کا کام کرتا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں انٹی آکسیڈنٹس ویٹامین سی اور انے پوشک تتو پائے جاتے ہیں جو شریر کے لیے بہت گنکاری ہوتے ہیں یہ ایمیونٹی بڑھا کر روگ پرتیرودک شمتہ کو مضبوط کرتا ہے یہ پورشوں کی کئی سمسیاؤں کو دور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ایوروید کی درشتی سے بھی امر بیل بہت ہی اتتم ہوتا ہے دوستو اس میں بہت سارے چمتکاری گن پائے جاتے ہیں کئی پرکار کی ویبھن پرکار کے یہ بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں اور اگر ادھیاتم کی درشتی سے دیکھا جائے تب بھی یہ بہت سارے ہمیں چمتکاری کا لاپردان کرتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جس پیڑ پر لپٹی ہوتی ہے اس کی سمست شکتی کو اپنے اندر سماہید کر لیتا ہے کھیچ لیتا ہے اور یہ اسی پیڑ کے انروب آپ کو فلپردان کرتے ہیں امر بیل آپ کو کھیتوں میں بہت آسانی سے دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کی پتلی شاکھائیں نکلی ہوتی ہیں ویسے اگر آپ گرامین علاقوں میں ہیں تو اس کے بارے میں آپ سبھی درشتی کو ضرور پتا ہوگا یہ کہیں بھی بہت آسانی سے آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو چلیے میں آج آپ لوگوں کو ویڈیو کے کرم میں امر بیل کے بارے میں ہی کچھ وشیش روپ سے جانکاری بتاؤں گی دوستو ہر پیڑ پودے کی اپنی الگ الگ کچھ نہ کچھ وشیشتہ ضرور ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اپنا اور شدیہ لاب ضرور ہوتا ہے لیکن جانکاری کے ابحاو میں یہ پیڑ پودے ہمارے لئے کےول گھاس فوس رہ جاتے ہیں امر بیل کا سب سے زیادہ پریوگ گنجاپن کو دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے یا پھر دوستو جو ماتائیں بہنیں ہوتی ہیں یا پھر آپ کے گھر پریوار میں کوئی ایسی ماتا بہن ہوگی جن کے گھرب نہیں ٹہرتا سبھی چیکپ تو صحیح ہے سب کچھ تو صحیح ہے لیکن بار بار گھر بپات ہو جاتا ہے گھرب نہیں ٹہرتا یا پھر ماسک دھرم بند ہو چکا ہے دھیان سے سننا میں تو جانکاری بتا رہی ہوں لاکھوں روپے خرچ کریں گے پھر بھی اس پرکار کی گپت جانکاری کوئی نہیں بتانے والا دوستو جن کا گھرب نہیں ٹہرتا یا جن کے شکرانوں بہت پتلے ہیں تو یہ کام پتی پتنی دونوں کر سکتے ہیں تو آدھے گلاس گنگنے دودھ میں آپ کو آدھے چمت سے تھوڑی کم ماترہ میں امر بیل کا پاؤڈر لینا ہے اسے ڈال کر کے ایک ٹائم پینا ہے رات میں سونے سے پہلے پتی اور پتنی اگر دونوں پیتے ہیں تو بہت ہی اتیوتم ہے مہیلاؤں کو کیا کرنا ہے ماسک دھرم کے پانچوے دن بعد اسے آپ کو نتے دو مہینے تک پینا ہے اگر آپ کا گھرب نہیں ٹھہرتا تو گھرب ٹھہر جائے گا اردھار تو آپ کا گھر برک جائے گا جو بھائی لوگ جن کے شکرانوں بہت پتلے ہیں بچہ پیدا کرنے میں سمرتھیوان نہیں ہے تو ان کے شکرانوں گاڑے ہو جائیں گے اور بچے پیدا کرنے میں سمرتھیوان ہو جاتے ہیں اگر یہ اپائے اس تری پورش دونوں کریں گے تو ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ لاب ملتے ہیں گھر بٹھہر جاتا ہے بس آپ کو وشوا سے ضرور رکھنا ہے دوستو اس کے بعد جن کے بچے ناٹے ہیں بلکل ہی چھوٹے رہ جاتے ہیں اگر وہ اپنی گروت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپائے ضرور کرنا آم کے پیڑ پر جو امر بیل لگا ہوتا ہے آپ کو اس کا پاوڈر تیار کر لینا ہے تھوڑی سی ماترہ میں آپ پاوڈر بنا لیں اور نتے آجے سے کچھ کم ہی چمچ اردھارت ایک حصے کا 25% حصہ آپ کو آپ کے بچے کو گنگنے گرم دودھ میں ہے اس میں ڈال کر کے نتے ایک ٹائم پلانا ہے دوستو بلکل ہی جو ناٹے بچے رہ گئے ہیں ان کی گروت ہونے لگتی ہے وہ پھر سے بلکل ہی اپنے عمر کے بچوں کے انروپی انساری گروت کرنا شروع کر دیں گے پھر وہ کبھی ناٹے نہیں رہیں گے دوستو اس پرکار کی جانکاری بہت ہی قیمتی ہوتی ہے ایروید میں آج بھی جیون چھپائے ایروید ویکتی کو کبھی بھی نقصان نہیں کرتا اسی لیے ہمیں ایروید کی طرف پنحے بڑھنا چاہیے اس کے بعد آپ کا کیسا بھی پرانا گھاو ہو لمبے سمیں سے آپ کا گھاو سوک نہیں رہا سب سے زیادہ تو شوگر کی جنہیں بیماری ہوتی ہے ایسے لوگوں کے گھاو نہیں سوکتے تو عمر بیل کو سوکھا کر کے اس کا پاودر بنا لینا چاہیے اور اس کے پاودر کے چورن کو آپ کو اپنے گھاو پر لگانا ہے تو دیرے دیرے دیکھنا یہ آپ کے گھاو کے بیکتیریا کو مار دیتا ہے ساف کر دیتا ہے بلکل ہی دیرے دیرے آپ کا گھاو بھرنا شروع ہو جاتا ہے گھاو کے سمست کیڑوں کو نشٹ کر دیتے ہیں بلکل یہ گھاو کو پنحے پہلے جیسا ٹھیک کر دیں گے ساف کر دیں گے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اگلے لاب کی طرف تو دوستو یہ جو عمر بیل ہے پروشوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے عمر بیل پروشوں میں ٹیسٹو سٹیرون کے ستر کو بڑھاتا ہے جو پرجنن شمتہ اور ماسپیشوں کے وقاس میں سہائق ہوتا ہے عمر بیل پروشوں میں پروسٹیٹ سمسیاؤں کو کم کرنے میں لابدھائق ہو سکتا ہے یہ پروشوں کو تناو اور تھکان سے راہت دلانے میں بھی مددگار ہے اس پرکار عمر بیل پروشوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے مو کے چھالوں کے لیے بھی ہے فائدے مند عمر بیل میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلامیٹری گن پائے جاتے ہیں جو مو کے چھالوں کے علاج میں مدد کرتے ہیں عمر بیل کے پتوں کا رس اور عمر بیل کی گانٹ کے پاوڈر کا پریوگ مکھ پاک کے روپ میں کیا جاتا ہے عمر بیل کے پتوں کو پیس کر اس کا لیپ چھالوں پر لگانے سے بھی لاب ملتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو جہاں پر اگلا فائدہ جو عمر بیل کا ہے وہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اور رکت چاپ کو ستھیر رکھ کر حرید سواستے بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے عمر بیل کا نیمیت اپیوگ حرید روگوں کے جوکم کو کم کر سکتا ہے اس کے بعد عمر بیل انیمیا جیسی خطرناک بیماری سے لڑنے کا پراکرتک طریقہ ہے اس میں آئرن، کیلشیم، ویٹامین سی جیسے تطوہ پائے جاتے ہیں جو ہیموگلوبین کی کمی کو پورا کر کے رکت کو سواستے بنائے رکھتے ہیں عمر بیل انیمیا کے مریج کے لئے بہت علاب دائق ہوتا ہے عمر بیل کے اندر بہت سے ایسے دوستوں گن پائے جاتے ہیں جو دل کو سواستے رکھنے کے ساتھ ساتھ دل کا دورہ اور دل سے سمبندیت دوسری بیماریوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں عمر بیل شریر میں کولیسچول کے لیول اور بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک طرح سے کام کرنے میں سہائیتہ کرتا ہے اگر آپ کو دل سے سمبندیت کسی طرح کی کوئی سمسیہ ہے تو آپ اس جڑی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا سیون کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور ان کی رائے لیں کیونکہ اپنے من مطابق اس کا استعمال کرنے سے آپ کو بچنا ہوگا اسی کے ساتھ شریر میں بلڈ سرکولیشن کا ٹھیک طرح سے کام کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ پورے شریر میں بلڈ جب صحیح سے سرکولیٹ نہیں ہوتا تو کئی طرح کی سمسیہ سامنے آتی ہیں آپ امر بیل کے اپیوک سے اپنے شریر میں بلڈ سرکولیشن کو بہتر کر سکتے ہیں امر بیل کے بیج میں پوشک تتو موجود ہوتے ہیں جو دماغ اور تنتری کا تنتر میں آکسیزن کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو امر بیل کا سیون کر سکتے ہیں ایمیون سسٹم بہتر کرنے کے لیے بھی آپ امر بیل کا استعمال کر سکتے ہیں ایمیون سسٹم مضبوط ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی شریر کو سوازت ہے اور تندرست رکھتا ہے اس کے کمزور ہوتے ہی شریر میں ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں امر بیل شریر کے لیے کئی طرح سے فائدے مند ہے اور اس میں سے ایک ہے ایمیون سسٹم کو مضبوط بنانا ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ امر بیل میں کچھ ایسے خاص گن پائے جاتے ہیں جو شریر کی پرتیرود شکتی یعنی کی ریزسٹنس پاور کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں پرتیرود شکتی بڑھنے کی وجہ سے شریر ہر طرح کی بیماریوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنے ایمیون سسٹم کو بڑھانے اور شریر کو سوست رکھنے کے لیے آپ اس جڑی کو اپنے ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ امر بیل چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سمسیاؤں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اتنا ہی نہیں یہ کینسر جیسی بھیانک بیماری سے بھی لڑنے میں مدد کرتا ہے شود میں یہ پایا گیا ہے کہ امر بیل کے بیج میں کچھ ایسے گن پائے جاتے ہیں جو شریر میں نقصان دائیک سیلز کے اتپادن کو گھٹانے اور لاب دائیک سیلز کے اتپادن کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں ساتھ ہی یہ کینسر کے بیکٹیریا کو بڑھنے سے روکنے اور ایمیون سسٹم کو مضبوط بنانے کا کام کرتے ہیں کینسر کی ستھی میں امر بیل کا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر کی ضرور رائے لیں کینسر ایک بہت بڑی اور بھینکر بیماری ہے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی گلتی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آپ امر بیل کا سیون کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور ان کی رائے لیں اسی کے ساتھ دوستو امر بیل کے جو بیج ہوتے ہیں ان میں ایسے تتوہ پائے جاتے ہیں جو کڈنی کے درد کو کم کرنے تطھہ اسے سوست رکھنے کا کام کرتے ہیں یہ شریر سے وشیلے چیزوں کو باہر نکالنے اور کڈنی کے فنکشنز کو بڑھانے کا کام کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ کافی لوگ کڈنی اور پشاپ سے سمبھندت سمسیاؤں میں امر بیل کا استعمال ایک دوہ کے روپ میں کرتے ہیں تو آپ بھی اس کا استعمال ضرور کریں اسی کے ساتھ ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتا ہے امر بیل پلانٹ میں کیلشیم پائے جاتا ہے جو ہڈیوں کو پوشک دینے اور انہیں مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ یہ آسٹیو پوروسیس جیسی بیماریوں سے بچانے میں بھی مدد کرتا ہے اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں یا پھر ان میں کسی طرح کی کوئی سمسیہ ہے تو آپ اس جڑی کا استعمال کر ان پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ امر بیل کے اپیوگ سے شریر کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ مضبوط ہوتا ہے اگر آپ کافی دبلے پتلے ہیں اور کمزور ہیں تو اس جڑی کا استعمال کر سکتے ہیں دس گرام امر بیل کو مہین پیس کر ایک سوٹی کپڑے میں باندھنے کے بعد اسے آدھے لیٹر گائیں کے دودھ میں ڈال کر یا لٹکا کر رکھ دیں پھر دودھ کو ہلکی آنچ پر پکائیں دودھ جب پک کر ہلکا گھڑا ہو جائے تب اس میں تھوڑی ماترہ میں مشری ملا کر اس کا سیون کریں اس سے آپ کا شریر مضبوط ہوگا اور ساتھ ہی اس میں نکھار بھی آئے گا اسی کے ساتھ لیور کے لیے امر بیل پاودر بہت زیادہ اچھا ہے لیور کی سمسیہ ہونے پر آپ چالیس سے پچاس گرام امر بیل کا کاڑھا پینے اور اس کے لیپ کو پیٹ پر لگا سکتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے لیور کی سمسیہ دور ہوتی ہے اگر آپ کو لیور کی کوئی سمسیہ ہے تو آپ اس پاودر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ اس کا سیون کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر کی رائے ضرور لیں پاچن کے لیے بھی امر بیل کے فائدے ہیں دوستو امر بیل میں فائبر کافی زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے جو پاچن سسچم کو ٹھیک رکھنے میں مدد کرتا ہے یہ جڑی آنتوں کی جکڑن کو دور اور فیٹ کو اوشوشت کر کے پاچن کریا کو مضبوط بناتی ہے اگر آپ کو پاچن سے سمبندت کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو ڈائیبٹیز میں امر بیل پلانٹ کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں امر بیل ڈائیبٹیز جیسی سمسیاؤں میں بھی لابکاری ثابت ہوتا ہے اس کا لاب اٹھانے اور اپنی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے امر بیل کے بیج کو پیس کر اس کا چورن تیار کریں اور روزانہ پانچ گرام چورنہ کا سیون کریں یہ ڈائیبٹیز میں مدد کرتا ہے ساتھی ساتھ اس کے بیج کا نتے سیون کرنے سے بلڈ میں شگر کی ماترہ بھی نیانتریت رہتی ہے اسی کے ساتھ آنکھوں کی سوجن کو دور کرنے میں بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے امر بیل پلانٹ کی مدد سے آنکھوں کی سوجن کو بہت ہی آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ امر بیل کے پندرہ سے بیس میلی گرام رس میں تھوڑا سا چینی ملا کر اس کا ایک لیپ تیار کریں اور پھر اس لیپ کو اپنی آنکھوں پر لگائیں ایسا کرنے سے آنکھوں کی سوجن کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی لالیمہ بھی دور ہو جاتی ہے امر بیل کے فائدے دوستو گٹھیا کے درد کو ختم کرنے میں بھی بہت زیادہ اپی ہوگی ہیں اگر آپ گٹھیا کے درد اور سوجن سے پریشان ہیں تو آپ امر بیل کا استعمال کر سکتے ہیں امر بیل کو پانی میں گرم کرنے کے بعد گٹھیا کے درد والی جگہ پر اس کا سیکھ لگانے سے گٹھیا کا درد اور سوجن ترنت ہی ختم ہو جاتا ہے سیکھ لگانے کے بعد آپ اسی پانی سے نہا بھی سکتے ہیں نہانے کے بعد شریر کو تولیے سے خوب اچھے سے صاف کر لیں گٹھیا کے درد اور سوجن کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ امر بیل انڈکوش کی سوجن کو بھی دور کرنے میں لابکاری ثابت ہوتا ہے اسی کے ساتھ امر بیل کے فائدے دوستو بواسیر کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی ہوتے ہیں امر بیل کے دس گرام رس میں پانچ گرام کالی مرچ کے چورن کو ڈال کر ایک مشرن تیار کریں اور رو سبھے اور شام کھالی پیٹ اس کا سیون کریں کچھ ہی دنوں میں یہ بواسیر کی سمسیا کو دور کر سکتا ہے امر بیل is an example of ایرویدک جڑی بوٹی جس کے استعمال سے آپسانی سے پریشانیوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں چوٹ لگنے پر امر بیل کے فائدے دوستو چوٹ لگنے پر درد اور جلن سے بچنے کے لیے امر بیل کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس جڑی کے اندر پت شامک اور شیط گن پائے جاتے ہیں جو جکھم کے درد سوجن اور جلن کو ترنت دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کوئی کام کرتے یا پھر کھیلتے سمیت چوٹ آ جائے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں خجلی کو دور کرنے میں امر بیل پلانٹ کے فائدے دوستو خجلی ہونا ایک عام سمسیہ ہے جو کسی کو بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا علاج کرنے کے لیے آپ کو کسی دعویٰ کی دکان یا پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت اب نہیں ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ اس سمسیہ سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں آپ کو بس امر بیل کو پیس کر ایک لیپ تیار کرنا ہے اور پھر اس لیپ کو خجلی والی جگہ پر کچھ چمے کے لیے لگانا ہے ایسا کرنے سے آپ کی خجلی ختم ہو جائے گی اور پاچن سسٹم کو نیانترت کرنے میں مدد کرتا ہے یہی کارن ہے کہ وجن گھٹانے والے چیزوں کے اتبادن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے امر بیل وجن کو کنٹرول اور شریر کو صحت مند رکھنے میں بہت فائدے من ثابت ہوتا ہے اسی کے ساتھ شیشو روگ میں امر بیل ٹری کے فائدے ہیں دوستو امر بیل کے ٹوٹکے میں کافی چیزیں شامل ہیں جس میں یہ بھی ایک ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ امر بیل کو سوتی دھاگے میں باندھ کر بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے بیماریوں سے دور رہتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ تیسرے یا چوتھے دن آنے والے بخار اس امر بیل والے دھاگے کو باندھنے سے بخار نہیں چڑتا اپنے بچے کو سوستے رکھنے کے لیے آپ اس امر بیل کے ٹوٹکے کا استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ فٹیلٹی بڑھانے کے لیے بھی امر بیل کا استعمال کیا جاتا ہے اس لطا میں پرجنن ہارمون بڑھانے کے گن پائے جاتے ہیں جو سپرم کو سرکشت رکھنے ٹیسٹیز کا وکاس کرنے اور ٹیسٹوستیرون کے اتپادن کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سارے گن پائے جاتے ہیں جو فٹیلٹی کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں اگر آپ کو پرجنن ہارمون سے سمبھندت کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ امر بیل کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا سیون کرنے سے پہلے ایک بار آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملیں اور ان کی رائے لیں دوستو اب بات کرتے ہیں امر بیل سے ہونے والے نقصان کے بارے میں کیونکہ دوستو دیکھا جائے تو جو چیز ہمیں جتنا فائدہ دیتی ہے اگر اس کا انٹیک زیادہ کیا جائے یا پھر کئی بار گلت طریقے سے کیا جائے تو اس کے نقصان بھی اٹھانے پڑ سکتے ہیں امر بیلیں کائرویدی کوشدی کی طرح ہیں ہر چیز کے سیون کا کچھ فائدہ تو کچھ نقصان تو ہوتا ہی ہے امر بیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا پالن کرنا چاہیے جیسے کی امر بیل کا سیون کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری جانکاری لینی چاہیے امر بیل کے پاودر کا استعمال کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر کی رائے بھی ضرور لے لیں امر بیل کا سیون تھوڑی تھوڑی ماترہ میں دھیرے دھیرے کریں زیادہ ماترہ میں اس کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے پرینگنٹ مہیلاؤں کا اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے کسی بھی مقصد سے امر بیل کا استعمال کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملنا ان سے بات کرنا اپنی پرابلم انہیں بتانا پھر آپ بتانا کہ آپ کیوں امر بیل کا استعمال کرنا چاہتے ہو تو دوستو پھر ہی آپ اس کا استعمال پورے طریقے سے کرنا آپ کی شاری رکھ جانچ کرنے کے بعد آپ کو اس کا سیون کرنے یا نہیں کرنے کی وہ صلاحہ دے دیں گے کیونکہ دوستو اگر آپ اپنے من مطابق اس کا استعمال کرتے ہیں تو شاید آپ کو اس سے فائدہ ہونے کی بجائے کافی نقصان ہو جائے اسی لئے صافدھانی اور ڈاکٹر کی صلاحہ کو دھیان میں رکھ کر اس کا سیون کریں ہماری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی ان میں سے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی دکت ہے تو آپ امر بیل کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن سب کی باڈی ٹائپ الگ ہوتی ہے ہر چیز کو کنزیوم کرنے کا ہر کسی کی باڈی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اسی لئے دھیان سے اس کا استعمال کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں امید کرتی ہوں کہ امر بیل کے فائدے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیاواد